سے زیادہ کسی کو علم ہے آپ نے فرمایا میرے علم میں نہیں کہ کوئی مجھ سے بڑا عالم ہو اس وقت آپ کو وہی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین دو دریاؤں کے ملاب میں ہے میں نے اس کو خاص علم کے ساتھ مخصوص کیا ہے اپنے خاص آدمی کے حبرہ اس کے پاس جاؤ ایک مشلی تل کر ساتھ لے جاؤ جہاں مشلی گم ہو وہ بندہ وہاں ہوگا آپ نے پہنچنے کا تہیہ کر لیا السفر پر اپنے خادم خاص کے حمراء روانہ ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُوا حَتَّى أَبْلُغَى مَجْبَعِ الْبَحْرَيْنِ اَوْا اَمْدِيَا حُقْبَا حُقْبَا پندرہ پارہ سورے کحف میں اور یا تروجہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک کہ وہاں پہنچوں نہ جہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمنذر ملے ہیں یا قرنوں چلا جاؤں حضرت یوشہ بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمتیں صحبت میں رہتے تھے آپ سے علم حاصل کرتے تھے آپ کے بعد آپ کے ولی اہد تھے یہ حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ پا خادمیں خاص یوشہ بن نون روٹی اور نمکین بھنی ہوئی مچھلی زم بیل میں توشہ کے طور پر لے کر روانہ ہوئے فلمہ بلغمہ مجمعہ بینہما نسیا پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے قریب پہنچے ملنے کی جگہ پہنچے پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے اس نے سمندر میں اپنی راہ لیس رنگ بنائی وہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ حیات تھا دونوں حضرات نے اصطلاحت فرمائی اور مصروف خواب ہو گئے گنے ہوئی مچھلی زنزبیل میں جندہ ہو گئی تڑک کا دریاں میں گری اس سے بڑی اس پر پانی کا بہا رک گیا ایک محراب سے بن گئی جوشہ کو بیدار ہونے کے بعد نوسیٰ علیہ السلام سے اس کا ذکر کرنا یاد نہ رہا تو اشاد قرآن کریم فرماتا ہے فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَعِ الْفَتَاهُ آتِنَا غَدَانَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِن صَفْرِنَا هَذَنَ سَبَا پھر جو وہاں سے گزر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ بے شک ہم اسے سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا یعنی تھکان بھی تھا بھوک کی شدت بھی تھی یہ بات جب مجموع البحرین پہنچے تھے یہ پیش نہ آئی تھی منزل مقصود سے آگے بڑھ کر تھکان اور بھوک محسوس ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ قمت تھی کہ مچلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود تک واپس پلٹیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی اور کہا حضور قَالَ عَرَيْتَا اِذْ اَوَيْنَا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے یعنی مچلی کا جانا ہی تو ہمارے لئے حصول مقصود مقصود کی علامت ہے اور جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہیں ہوگی تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے علم لدنی عطا کیا حدیث پاک میں کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حضر علیہ السلام کو دیکھا تو سفید چادر تانے ہوئے لیٹے ہیں آپ دریا میں تو آپ نے انہیں سلام کیا انہوں نے دریابت کیا کہ تمہاری سر زمین میں سلام کہا آپ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ فرمایا جی تو اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتے قال انکا لن تستطیع معی صبرا وکیفا تصبرو علی ما لم تحت بہی خبزا خبرا قال ستجدونی نشاء اللہم صابرا ولا عاصی لکا امرا پندرہ پارہ سورے کاب کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر کیونکہ صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں کہا ان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے ثابت پاؤ گے میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا حضری حدیث شریف میں ہے کہ خیزر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا ہے جو میں نہیں جانتا مفسرین محدثین فرماتے ہیں جو علم حضرت خیزر علیہ السلام نے اپنے لئے خاص فرمایا وہ علم باطن اور مقاشفہ ہے اور اہل کتاب کیلئے یہ باعث فضل ہے چنانچہ وارد ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو نماز وغیرہ عامال کے بنا پر صحابہ درام پر فضیلت نہیں بلکہ ان کی فضیلت اس چیج سے ہے جو ان کے سینے میں ہے یعنی علم باطن اور علم اسرار کیونکہ جو افعال سادر ہوں گے وہ حکمت سے ہوں گے اگرچہ بظاہر کلاف معلوم ہو حضائن العرفان سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خزر علیہ السلام کی ہمراہ جاریر ہے بہرحال اس سفر کو سفر عدب کا نام دیا گیا سفر طرف طرب کی حقیقت کیا ہے وہ سفر ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے مناجات کے لئے تورسینہ کی طرف کیا تھا چونکہ اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے ہم کلام ہوئے تھے جو مصررت اور خوشی کا مقام ہے اس لئے اس سفر کو سفر طرب خوشی سے موصوب کیا گیا مقتصر واقعہ یہ ہے اخبار میں وارد ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی کلام سننے کے لئے تورسینہ پر حاضر ہوئے تو آپ نے تحارت کی اور پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھا اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے مقدر چار فرسنگ کی ڈھاپ لیا ڈھاپ دیا شیطین اور زمین کے جانور حتہ کی ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علاہ دا کر دیئے گئے آپ کے لئے آسمان کھول دیا گیا آپ نے ملائکہ کو ملائزہ فرمایا ہوا میں کھڑی ہٹھڑی ہے اور آپ نے عشی الہی کو ساب دیکھا یہاں تک کہ الواح پر قلموں کی آواز سنی اللہ جللہ شاہ نہو نے آپ سے کلام فرمایا آپ نے اس کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کیے اس نے اپنا کلام کریم سنا کر نوازا حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا وہ انہیں کچھ نہ سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا عرض مند بنایا اللہ تبارک لما جاء موسیٰ من قاتنا وکلمه ربه قال رب ارمی انظر